اگر آپ سب سے پہلے مرفو لفظن سیغہ اس میں منصوب کیا ہوا مرفو لفظن اس میں منصوب ہیہ زمیر مرفو محلن اس کا نائف فائل کس کو راجے ہے العوامل کون سے العوامل یہاں پر جی اس کے لئے العوامل محصوف کیا نکالیں گے محضوف نکالیں گے تو العوامل مرفو لفظن محصوف ہے اور المعنویت اس کی صفت اس میں منصوب اپنے اس میں منصوب اپنے نائف فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر صفت محصوف صفت مل کر ذلحال من جارا حاضر امیر مجرور محلن مرجع بتلاو بھئی حاضر امیر کا مانویہ کس میں سے ہے مانویہ یہ کس میں سے تھی مئت و عامل مئت و عامل کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ دو قسم پر ہیں لفظی اور مانوی تو وہ جو مانوی ان مئت و عامل میں سے ہیں ان میں سے وہ جی تو حاضر امیر راجع مئت و عامل کو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن کے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن کے ثابتتن آپ نے منصوب کیوں نکالا شابش حال بنے گا اور حال کیا ہوا کرتا ہے تو ثابتتن منصوب نکالا اور ثابتتن کیوں نکالا ثابتتن کیوں نہیں نکالا ذلحال مؤنس ہے تو ہمیں ضمیر بھی اس کے لئے حال میں کونسی چاہیے مؤنس کی تو اس لئے مؤنس نکالا ثابتتن سیغہ اس میں فائل ہیز امیر مرفو محلن اس کا فائل ہیز امیر مرفو محلن اس کا فائل پھر بھئی غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجر کیوں نہیں تلاش کرتے بھئی زلحال کو ہیز امیر مرفو محلن فائل ہے کس کو راجے ہے زلحال کہو بات ختم بس زلحال کو راجے شیبے جملہ ہو کر ثابتتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر شیبے جملہ ہو کر حال زلحال زلحال اپنے حال سے مل کر مبتدہ مرفو لفظن بھئی اس پہ تو کسرہ آ رہا ہے عددانی جی بھئی کسرہ آ رہا ہے کیا ہے تصنیہ کا عراب شاہ بھائی یہ تصنیہ ہے بھئی اور تصنیہ کا عراب کس کے ساتھ آتا ہے حالت رفی میں اور یہ علف آ رہا ہے جس پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو لہذا یہ مرفو ہوا مرفو لفظن مرفو لفظن خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا شاہ بش آگے کون کرے گا ترکیب چلو بھئی کریں بھئی کل کی تھی آپ نے ترکیب چلو بھئی کرو بھئی تتنوہ آفیل تتنوہ آفیل جی تتنوہ آفیل تتنوہ آفیل اس میں منصوب بھئی منصوب ہے منصوب نسبت سے ہے سینج کے ساتھ بھئی کونسی ضمیر سمائیت ان میں کونسی ضمیر ہوگی یہ ضمیر مرفو محلن اس کا نائف فائل مرجع بتلاو یہ راجہ ہے یہ ضمیر یہ راجہ ہے عوامل کی طرف عوامل کونسے عوامل لستیہ جی جی کونسے عوامل کو راجے جی محضوف یہاں محضوف نکالیں گے بھئی سمائیت کیا ہے بھئی عوامل ہیں تو عوامل یہاں پر محضوف 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 جملہ ہو کر اس کی صفت محضوف صفت مل کر شابش ذلحال کیونکہ معرفہ کیا رہا ہے جار مجرور مین جارہ مین جارہ ہادمیر مجرور محلن کس کو راجے جو راجے کس کو سمائیہ 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 میں سے یہ بات ہی نہیں بن رہی بھئی کن میں سے سمائیہ اونا عوامل میں سے جی آپ بتائیے بھئی کس کی طرف ضمیر راجے ہوگی جی بھئی یہ سمائی کس کی قسم بنائی تھی کس کی قسم تھی عوامل لفظیہ کی کس کی حاں تو یہ اس کی طرف عوامل لفظیہ کو ضمیر راجے ہوگی کہ سمائی جو ہیں کس میں سے ہاں کس کی قسم لفظیہ کی عوامل لفظیہ میں سے جو سمائی ہیں علا سالہ ستا اشار نوان وہ کتنی قسم پر ہیں تیرہ قسم پر جی تو ہاں ضمیر لفظیہ کو راجے بھئی جار مجرور مل کر مطالق کس ہے ثابت تن کے ساتھ جی ثابت تن سی غیس میں فائل اس کے اندر اس ضمیر کونسی ضمیر ثابت تن میں کونسی ضمیر ہوتی ہے ہیا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل بھئی آپ نے ثابت تن کیوں کہا ثابت تن کیوں نہیں کہا جی شاہ ضلحال مونس ہے تو ہمیں ضمیر کونسی چاہیے مونس کی اور مونس کی ضمیر ثابت تن میں ہے یا ثابت تن میں ثابت تن نکالا جی ثابت تن اس میں فائل یا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے ثابت تن کہتے ہیں ثابت اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر حال کیا بنایا اس کو انہوں نے ثابت تن بھی کہہ رہے ہیں اور حال بھی بنا رہے ہیں کیا نکالیں گے حال کیا ہوا کرتے ہیں منصوب تو ثابت تن نکالو بھئی سمجھ میں آیا یہ حال ہوا ضلحال کے جی ثابت تن جب جملہ ہو کر حال ضلحال اپنے حال کے ساتھ مل کر شاہ باش فائل ہوا تتنوع کے لئے علاج جار اعراب بھئی مجرور مجرور بھئی ہاں بھئی کیا پڑھیں گے یہ گیارہ سے لے کر انیس تک جو عدد ہے مرقب یہ سارے کیا ہیں دونوں جوز ان کے مبنی ہیں سوائے کس کے اس ناشرہ کے اس کا اول جوز کیا ہے مارب ہے مارب ہے تو یہ سلاست آشرہ مبنی ہے مولانا مبنی مجرور محلن شاباش سلاست آشرہ مجرور محلن بھئی مجرور کیوں کہا آپ نے شاباش اس پر حرف جر داخل ہے اور محلن کیوں کہا آپ نے شاباش مبنی اور مبنی کہہ رہا محلن ہوتا ہے تو مجرور محلن چار مجرور محلن سلاست مجرور محلن محلن بھئی مضا مضاف نہیں بھئی کس نے کہا آپ مضاف 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 محلن ہاں سلاست آشرہ کیا بناؤ مفض مرقب ہے مرقب بنائی مولانا سمجھ میں آیا درجہ اصل میں تھا سلاست وعشر پھر واؤ درمیان میں چھپ گیا اور واؤ مبنی ہوتا ہے تو اس نے پورے مرقب کو بھی کیا بنا دیا مبنی بنا دیا تو یہ مبنی مبنی ہے مبنی تو مجرور محلن ہوا اور یہ عدد ہے اور عدد کس کا تقاضہ کرتا ہے تمیز کا تیرہ ہیں تیرہ کیا چیزیں ہیں معدود چاہیے تمیز چاہیے نو ہن یہ اس کے تمیز تو سلاست آشرہ مجرور محلن ممیز نو منصوب لفظن اس کے تمیز ممیز تمیز مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تتنو ہوئے خیل کے ساتھ بھئی جڑ بھی رہا ہے یا نہیں جڑ رہا تقسیم ہو تتنو ہو ہوتے ہیں تیرہ انوا پر جڑ رہا ہے جی جڑ رہا ہے بھئی تو یہ متعلق ہوئے تتنو ہو فیل کے ساتھ تتنو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کا جملہ فعلی خبری ہوا ترجمہ کیا ہوا تقسیم ہوتے ہیں عوامل سمائی من ہا کس میں سے عوامل عوامل لفظی میں سے جو عوامل سمائی ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں تیرہ انوا پر بھئی تیرہ انوا ہیں تو بات سمجھ میں آئی ساری بھئی سب سے پہلے بتلایا کہ عوامل سو ہیں جیسا کہ شیخ عبدالقاہر نے بیان کیا ہے انہوں نے جمع کیے ہیں اور یہ سو پھر کتنی قسم پر ہیں دو قسم پر لفظی ہیں اور مانوی ہیں مانوی تو آخر میں جا کے بتائیں گے دو ہیں باقی کیا ہیں کتنے ہیں لفظی کتنے ہو گئے اٹھانوے اب لفظی کے بارے بتلائیں گے لفظی پھر دو قسم پر ہیں کچھ سیماری ہیں اور کچھ قیاسی ہیں سیماری کتنے ہیں اکانوے اور قیاسی کتنے ہیں ساتھ کل کتنے ہو گئے اٹھانوے اور ان میں سے جو سیماری ہیں جو اکانوے تھے وہ کل کتنی انواع ہیں اس کی تیرا آگے کون کرے گا ترقیب چلیے آگے کیجئے شابش انواع مرفو لفظن موسو مرفو کیوں کہا آپ نے ایراب پر کیا مرفو مرفو کیوں کہا مبتدہ بنے گا مبتدہ کیا ہوتا مرفو لفظن کیوں کہا آپ نے رفع پر تلفز ہو رہا ہے آپ نے اس کو موسوف کیوں بنایا شاب عارفہ کے بعد کیا آرہا ہے تو عموما پھر کیا بنتے ہیں تو پہلا موسوف انواع مرفو لفظن موسوف لفظن الاول مرفو لفظن صفت موسوف صفت ملکر مبتدہ حروفن مرفو لفظن موسوف بھئی بھئی آپ نے مرفو کیوں کہا موسوف موسوف صفت صفت کی جی تجرو فیل تجرو فیل ہی زمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل غائب کی زمین لے آیا آپ کی مرجع بت لائیے شاہ باش یہ کس کو راج ہے حروف موسوف کو راج یہ آئد ہے مالانا کیا ہوا اسم منصوب لفظن کیا بنا مفعول بھی کیا بنے گا مفعول بھی بھئی تجرو جار دیتے ہیں جار حروف تو زمین راج کے حروف کو اور کس کو جار دیتے ہیں اسم کو تو یہ کیا بنا مفعول بھی بنا بھئی 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 یہ کیا بنے گا صفت موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے جمعہ اسم اسم کا جو حمزہ ہے وہ بھی وصلی دونوں گر جائیں گے سین بھی ساکن لام بھی ساکن تو لام کو کسرہ دے دیں گے تجرو لسم سمجھ میں آیا بھئی عموماً اس کو پڑھتے ہیں تجرو رل اسم حمزہ کو برقرار رکھتے ہیں اور لام کے ساتھ را کو کیا کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں تجرو اسم یہ غلط ہے مولانا سمجھ میں آیا کیا پڑھیں گے تجرو اسم سمجھ میں تجرو اسم قرآن میں بھی آیا کس طرح پڑھتے ہیں بھئی بی سل اسم وہاں پر اسی طرح جی تو مولانا خروف انہیں موسوف اور تجرو اسم یہ کیا ہے جو پورا جملہ اس کی صفات تو یہ موسوف ہے مرفو تو یہ پورا جملہ بھی کیا ہے مرفو ہے مرفو ہے سمجھ میں آیا بھئی اور جملہ کس میں سے ہے مبنیات میں سے لہذا اس کا عراب کیا بتلائیں گے محلن تو یہ مرفو ہے محلن بھئی فاقت جی کون کرے آگے ترکیب چلو کرو بھئی محلن اچھا دیکھئے محلن فاقت یہ فا فا فصیحہ کہلاتی ہے فا فصیحہ کس کو کہتے ہیں جو شرطیں محضوف پر دلالت کرے ہوئی فا فصیحہ وہ ہے جو شرطیں محضوف پر دلالت کرے قد اس میں فعل ہے بمانے انتہی قد اس میں فعل ہے بمانے انتہی فا فصیحہ وہ ہے جو شرطیں محضوف پر دلالت کرے تو قد اس میں فعل ہے کس معنی میں انتہی انتہی کا کیا معنی تو رک جا انتہی کا کیا معنی تو رک جا تو باز آجا تو یہاں شرط محضوف ہے شرط محضوف ہے ادا جرارت بہا لسم تو قد مولانا اس میں فعل ہے کس معنی میں ہے انتہی کے معنی میں تو یہ امر کے معنی میں ہے مولانا اور اس کے اندر انتہ ضمیر کیا ہے مرفوع محلن اس کا فعل اس میں فعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا بعض اس کو جملہ اسمیاں بناتے ہیں اور بعض اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی اس میں فعل کس کے ساتھ ملے گا اپنے فعل کے ساتھ اور پھر اس کو کیا بناتے ہیں بعض اس کو کیا قرار دیتے ہیں جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں اور بعض اس کو کیا کہتے ہیں جملہ اسمیاں کہتے ہیں جملہ فعلیہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فعل کے معنی میں ہے اور جملہ اسمیاں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے اس میں فعل ہے ملانا فعل نہیں ہے تو اس میں فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یا جملہ اسمیہ ہو کر جزا ہوئی شرط محضوف کی اور اس شرط محضوف کیا ہے اذا جرر طبیحہ لسمہ تو اذا اب شرط کی ترقیبیوں ہوگی اذا شرطیہ ظرفیہ اذا ظرفیہ ہوتا ہے اور کبھی شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے تو اذا کیا ہوا ظرفیہ شرطیہ جرارتا جرہ فیل تازمیر مرفو محلن اس کا فائل جرہ فیل تازمیر مرفو محلن اس کا فائل با جارہ تازمیر مجرور محلن کس کو راجح حروف کو حروف کو حروف انتجر رلسمہ کو حروف کو اور السمہ یہ کیا بن گیا منصوب لفظاً مفہول بھی سیل اپنے فائل اور مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا جملہ جملہ شرطیہ ہوا جملہ شرطیہ کونسا ہوگا ملانا خبریہ ہوگا انشائیہ ہوگا جملہ انشائیہ کیونکہ جزا اس کی کیا تھی انشاء تھی فیلِ اقت اس عمر کے معنی میں ہے اور عمر کس کی قبیل سے ہے انشاء کی تو جزا پر داروں مدار ہے بھئی سارا کیا معنی اذا جر ان نوعِ اول حروف انتجو اسما نوعِ اول ایسے حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں اِزَا جَرَرْتَ بِحَا لِسْمَا فَنْتَحِی جب تُو اس کی ذریعے جر دے دے اسم کو تو تُو باد آجا یعنی اس کو کوئی اور عمل نہ دے یہ صرف جر دیں گے کوئی اور عمل نہیں کریں گے جی آگے کون کرے گا ترکیب چلیں بھئی کریں بھئی وَوْ حَرْفِ عَتَقْ حَرْفِ عَتَقْ تُسَمَّ تُسَمَّ فِعْلِ مَجْهُول یہ ضمیر مرفوع محلن اس کا نائب فائل بھئی ضغائب کی ضمیر لے آئے ہیں آپ اس کا مرجع بتلاو کس کو راجع ہے یہ ضمیر حروف ان تجر الاسمہ کو جی حروف کو حروفاً منصوب لفظاً موصوب جارتاً منصوب لفظاً کیا بنے گا بھئی صفت کیسے آپ براہ راست اس کو بنا رہے ہیں نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ براہ راست کیسے بنا رہے ہیں اس کو بھئی یہ صیغہ کونسا ہے جی اس میں فائل کا صیغہ ہے جر رہے جر رن فہوہ جار رن جار رن کی مونس کے آئے گی جار رہ تن جی یہ اس میں فائل ہے مونس جارتاً منصوب لفظاً سیغہ اس میں فائل یہ ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت بھئی صفت کو آپ شبہ جملہ ہے آپ اس کو محصوف کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں بغیر رفظ کے ہاں ضمیر لٹاؤ بھئی ہیہ ضمیر غائب کیا آگئی بھئی بار بار ہر ایک کو بتانا پڑتا ہے بھئی ہیہ ضمیر اس کے اندر راجے ہے کس کو محصوف کی طرف تو جارتاً سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور اسے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت محصوف صفت مل کر پھر اپنے یہ مفعول ہوا کس کے لئے تو سممہ کے لئے یاد رکھو مولانا سممہ دو مفعول چاہتا ہے سمیت الرجول زیدن میں نے آدمی کا نام کیا رکھا تو الرجول مفعول اول اور زید مفعول ثانی تو جب اس کو مجھول بنایا تو اس میں سے پہلے مفعول کو کیا بنا دیا نائی فائل اور دوسرا مفعول اسی طرح ابھی بھی مفعول ہے تو تو سممہ میں ہی از امیر نائی فائل کی اور حروفاً جار رہتاً اس کے لئے مفعول سمجھ میں آیا تو فعل مجھول اپنے نائی فائل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی آگے کون کرے گا ترکیب چلیے بھئی آپ نے کیا اکل ہاں بھئی آپ نے کیا اکل چلو کرو بھئی وہاں وہاں حرف آتف یا ضمیر بھئی آپ نے اس کو مرفوع محلن مبتدہ مرفوع کیوں کہا آپ نے مبتدہ مبتدہ مرفوع ہوتا ہے سب آتا شاہ احراب بھئی شاہ سب آتا شاہ مرفوع محلن کیونکہ اس نے کیا بننا ہے خبر بننا ہے مرفوع ممیز حرف منصوب لفظ اس کی تمیز ممیز تمیز مل کر کیا خبر ہوئے مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو آگے جی کرتے جو آگے بھئی الباؤ مرفوع لفظ مبتدہ لام جار مجرور 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 لفظ مجرور مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے کس سے بھئی جی بھئی 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 الباؤ لیل الساقی آگے ایک دو تین سطریں چھوڑ کر آ رہا ہے لیل استعانتی مل گیا بھئی تو وہ بھی اسی پر عاطف ہوگا آپ ابھی سے عاطف کر کے جوڑ لیں بھئی جار مجرور مل کر کیا ہوئے ماتوف آلے واؤ عاطف لام جار استعانتی مجرور لفظ جار مجرور مل کر ماتوف ماتوف مل کر کس سے مطالب سابت سابت سابتہ فیل کے ساتھ سابتہ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا مفرد بھی نکال سکتے ہیں اور فیل بھی نکال سکتے ہیں بھئی جی سابتہ فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر فائل کیا بنے گا شاور سیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدہ مبتدہ خبر بھئی آپ اس کو خبر بنا رہے ہیں خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے اور آپ نے جملے کو جوڑ دیا مبتدہ کے ساتھ اور کوئی ربط نہیں دیا سابتہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کو راجے ہے الباعو کو کس کو مبتدہ کو سابتہ بھی نکال سکتے یاد رکھو اور سابتت بھی نکال سکتے سابتہ نکال لیں گے تو ہوا ضمیر راجے ہے الباع کو سابتت نکال لیں گے تو پھر کونسی ضمیر راجے یہ ضمیر اور حروف مذکر بھی مستامل ہیں اور مؤنس بھی البتہ زیادہ وہ مؤنس استعمال ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر کیا ہے کیا نکال جائے سابتت نکال جائے تاکہ ہیہ ضمیر لوٹائیں الباع کی طرف ہم بھئی چرکیف سمجھ میں آئی بھئی آگے کون کرے گا چلیے بھئی جے وہ حرف عطف جے ہوا مرفو محل مبتدہ مرجع بطلاؤ غائب کی ضمیر آگئی جے الباعو باع کو راجے کہہ رہے ہیں بھئی باع وہ ملانا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جے کیا ملانا ہے بھئی باع کا مانا ہے ملانا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ یہ کس کا مانا بیان کر رہے ہیں السا تو ہوا ضمیر کس کو راجے السا کو راجے بھئی اعراب سب سے پہلے اتصال و مرفو لفظان مرفو کیوں کہا آپ نے یہ شابش خبر بنے گا اور لفظان کیوں کہا آپ نے شابہ اس پر لفظ ظاہر نہیں اور آہ ہم اس پر تلفز کر رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا جی اتصال و مرفو لفظان مصدر مضاف جی اعراب بھئی اشیعی مجرور لفظان مضاف الہ باجارہ اشیعی مجرور لفظان اشیعی مجرور لفظان شابہ جار مجرور مل کر کس سے مطالف ہوئے اتصال مصدر کے ساتھ بھئی جڑ رہا ہے اتصال بھی شہ جڑنا کسی چیز کے ساتھ جی صحیح ہو رہا جی جڑ گئی اتصال مصدر اپنے مضاف الہ اور متعلق سے مل کر یہ کیا ہوا ممیز کیا بنے گا ممیز اس لئے کہ آگے تمیز آ رہی ہے کہ وہ اتصال اما حقیقتا یا تو کیا ہوگا حقیقتا ہوگا اور آگے آ رہے مجازن یا کیا ہوگا مجازن ہوگا بھئی تو یہ ممیز آگے امہ تردیدیہ حقیقتا منصوب لفظان اس نے کیا بننا مولانا تمیز اور تمیز کیا ہوتی ہے منصوب تو اس لئے اس کو منصوب پڑھا منصوب لفظان ماتوف علی حقیقتا بھئی پہلے حقیقتا دوبارہ کرو امہ تردیدیہ منصوب لفظان منصوب منصوب لفظان ماتوف علی وَإِمَّا مَجَازَن وَإِمَّا مَجَازَن مَجَازَن یہ وہ زائدہ ہے یہ وہ کیا ہے زائدہ اور یہ دوسرا امہ ہے عاطفہ کہیں گے یہ امہ عاطفہ ہے آپ نے حروف عاطف پڑھیں دس ہیں ان دس میں سے ایک کیا ہے امہ ہے یہ ثانی امہ عاطف کے لئے آرہا ہے اول امہ عاطف کے لئے نہیں ہے اس لئے اس کو امہ عاطفہ کہیں سمجھ کے لئے کہ یہ چیز دائر ہے دو چیزوں میں یہ اتصال دائر ہے کس میں یا تو حقیقت ہے یا کیا ہے مجازن ہے مجازن منصوب لفظ ماتوف 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 اپنے ماتوف سے مل کر تمیز ہاں ممیز تمیز مل کر اب یہ کیا ہوئی خبر ہوئی ہوا مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جملہ اسمیہ تو کہتے ہیں النوع الاول حروف تجر لسم نوع اول وہ ایسے حروف ہیں تجر لسم جو اسم کو کیا کرتے ہیں جر دیتے ہیں فقط بس بھئی صرف کیا دیتے ہیں جر دیتے ہیں وَتُسَمَّ حُروفاً جَرَّةً اور ان حروف کو کیا کہتے ہیں حروف جَرَّةً کہتے ہیں وَهِيَ سَبْعَتْ آشَرَةً حَرْفًاً اور یہ کتنے ہیں سَتْرَةً خُروف ہیں بھئی یاد رکھو ہر نوع میں چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے چار چیزوں کا اول نوع عامل قسم عامل ہر نوع میں چار چیزوں کا جاننا ضروری اول کیا ہے قسم عامل عامل کس قسم سے ہے فیل ہے اسم ہے یا حرف ہے نمبر دو عامل 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 کہ یہ رفع دیتا ہے نصب دیتا ہے یا جر دیتا ہے نمبر نمبر تین معمول عامل نمبر تین معمول عامل کہ یہ کس میں عمل کرتا ہے اسم میں عمل کرتا ہے فیل میں عمل کرتا ہے کس میں عمل کرتا ہے عامل ہیں دوسری چیز کے ساتھ امہ حقیقتا یہ ملنا یا تو حقیقتا ہوگا و امہ مجازا یا کیا ہوگا مجازن ہوگا مجازن ہوگا چلیے بس بیاج کافی ہے تمیز ہمیشہ عدد سے تو نہیں آتی تمیز ہمیشہ عدد سے نہیں آتی بی اچھا بی چلیے بھائی دعا کر لیدی مجازن 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 ملتا ہے مباد طلبہ نے دعاوں کا بھی لکھا ہے اور بھی بہت سے لوگوں نے دعاوں کا کہا ہے دعا کرو اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیہ دور فرمائے اور کسی طالب علم نے لکھا ہے کہ اس کے والدین بھائی کے گردوں میں پتری ہے اور خود بھی بیمار ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو صفاء کامل اے اللہ سب کو صحت اور آفیت نصیب فرمائے اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان میں کوئی بیمار ہے اس کو بھی اے اللہ شفاء کامل اے آجلہ مستمرہ نصیب فرمائے ان کے گھر والوں میں کوئی گھر میں مریض ہے اے اللہ سب کو شفاء نصیب فرمائے اے اللہ سب کو شفاء نصیب فرمائے میرے بڑے بھی بیمار ہیں ان کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور آفیت نصیب فرمائے اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو ہر قسم کے جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی اور روحانی امراض سے شفا نصیب فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی